اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب نقش جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ نقش ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں یا وہ کاروبار کے حساب سے یا وہ اپنے گھریلو استعمال کے حساب سے جنہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں یہ ان جانوروں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے مبائی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تکلیف میں یا بیماری ان کو ہوتی ہے کسی کو زہر باد ہو جاتی ہے کسی کو موکھر کی بیماری ہو جاتی ہے اور جانور جو ہے وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی طرح کی بیماری ہو جو سال بھائی سال ایک جانور سے دوسرے کو لگتی ہے ان تمام قسم کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے میں یہ تعویز آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ ایک لکڑی اس درخت کی ہو جس بیری کے درخت کو پھل لگتا ہو اس بیری کے درخت کی ایک مضبوط لکڑی جو ہے اس کا کلہ بنوائیں اور کلہ بنوانے کے بعد اس لکڑی کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ اتنی انچائی میں ہو کہ جس کے اندر ایک خانہ سا کھود کر یہ تعویز جو ہے وہ شاپر میں لپیٹ کر اور محفوظ طریقے سے اس لکڑی کے درمیان میں گاڑ دیا جائے اور لکڑی کو اوپر سے بند کر دیا جائے اور اس لکڑی کا جو تعویز والا حصہ ہے وہ اوپر آئے اور باقی جو لکڑی ہے وہ نیچے زمین میں گاڑ دی جائے اور وہ لکڑی کا اوپر والا حصہ اتنا ہونچا ہو کہ اگر جانور پشاب کرے تو وہ اس کی چھنڈے اس تک نہ پہنچیں یہ طریقہ ہے اور اس لکڑی کا کلہ گاڑ لیں مضبوطی کے ساتھ سمین میں اور باری باری جانور جو ہیں اس کے ساتھ بانتے رہیں تو وہ اپنی حویلی کے درمیان میں رکھیں امید کرتی ہوں کہ یہ نقش جو ہے وہ آپ کے جانوروں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا تو یہ ہمارے باپ دادا کا بتایا ہوا ہے مجرب نقش ہے اس کو ایسے نہ سمجھیں اور اسے استعمال کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ مزید ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ